کیا کہوں میں کہ کیا مدینہ ہے ہر مرض کی دوا مدینہ ہے ہر مرض کی دوا مدینہ ہے اور باغ جنت باغ جنت باغ جنت حسین ہے لیکن باغ جنت حسین ہے لیکن اسے بہتر میرا مدینہ ہے بہترم محصوف جناب کوسر کلام نوادوی صاحب تشریف فرما ہے جن کی آواز میں اللہ نے نچک رکھا ہے جازبیت اور کشش رکھا ہے جنہوں نے کم عمری میں اور کم وقت میں اپنے پہچان بنائی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ نوجوانوں کے چہیتیں بنتے چلے جا رہے ہیں خوش قسمتی کی بات ہے کہ جناب غلام بھائی اور اقبال بھائی کی دعوت پر تشریف رکھے ہیں میں محترم محصوف سے گزارش کروں گا کہ جب کلم بے نقاب ہوتا ہے جب کلم بے نقاب ہوتا ہے تو ہر سخل لا جواب ہوتا ہے اور جس کو میرے اللہ پسند کر لے جس کو میرے آقا پسند کر لے وہی کامیاب ہوتا ہے جناب کوسر کلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے ناتِ نبی کی نسبت پر میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں وقت کی نزاکت کو مزد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کے پاس جو بہترین کلام ہے موقع کے نزاکت سے وہ پیش فرمائے مقرمی سامین اکرام اطراف کے آئے ہوئے مہمانا نظام علماء کرام حفاظ ازام سامین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مطلب پیش کرتا ہوں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کی نہیں سننا چاہتے ہیں جب پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ ایسا لگنا چاہیے کہ بس یہیں سے ایک ماحول بنا دیجئے چونکہ باہر سے جو شہرہ آئے ہیں حصل ان کو سننا ہے پیش کرتا ہوں چونکہ لوگ یہاں سے حج کرنے کیلئے جا رہے ہیں حج کا زمانہ ہے پیش کرتا ہوں صرف ایک مطلب اس کے بعد انشاءاللہ چارچر مصر کے ذریعے سے میں ایک مکمل قلام تک پہنچوں گا ملازہ فرمائے کہ رسول اللہ بہت خوب بہت خوب رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کے گھر کا نگینہ ہم بھی دیکھیں گے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ رسول اللہ رسول اللہ کے گھر کا نگینہ ہم بھی دیکھیں گے رسول اللہ کے گھر کا نگینہ ہم بھی دیکھیں گے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کے گھر کا نگینہ ہم بھی دیکھیں گے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ہم بھی دیکھیں گے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ماشاءاللہ شکریہ غلام رسول صاحب آپ تمام لوگوں کا شکریہ پیش کرتا ہوں یہاں سے چار چار مسرے کر کے جتنا کلام میں پڑھوں گا انشاءاللہ سب مدینے کی طرف انشاءاللہ مرانا علیہ صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں حافظ عبد الرشید صاحب حافظ جمال صاحب اور تمام یہاں پہ تشریف رکھنا شریک و شریک کرتا ہوں ملادہ فرمائے ہمارے ڈومچان سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور سب سن رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے نصیم بھائے پرویز بھائی حاجی روزن صاحب ماشاءاللہ حاجی مسلم صاحب اور تمام لوگ یہاں پہ حاضر موجود ہیں ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے کہ خاکے پاہے رسول مل جائے کہ خاکے پاہے رسول مل جائے خاکے پاہے رسول مل جائے خاکے پاہے رسول مل جائے باغ تہبہ کا پھول مل جائے باغ تہبہ کا پھول مل جائے اور میں یہ سمجھو میں یہ سمجھو میں یہ سمجھو گا مل گیا سب کچھ میں یہ سمجھو گا مل گیا سب کچھ میں یہ سمجھو گا مل گیا سب کچھ گرمدینے کے دھول مل جائے مل جائے گرمدینے کے دھول مل جائے ماشاء اللہ اپنی دعاوں سے نمازہ اللہ سلامت رکھے گرمدینے کے دھول مل جائے خا کے پائے رسول مل جائے باغ تہبہ کا پھول مل جائے میں یہ سمجھوں میں یہ سمجھوں گا مل گیا سب کچھ میں یہ سمجھوں گا مل گیا سب کچھ گرمدینے کے دھول مل جائے گرمدینے کے دھول مل جائے اور کیا کہوں میں کہ کیا مدینہ ہے کیا کہوں میں کہ کیا مدینہ ہے کیا کہوں میں کہ کیا مدینہ ہے ہر مرض کی دوا مدینہ ہے اور باغ جنت باغ جنت باغ جنت حسین ہے لیکنے باغ جنت ہسین ہے لیکن باغ جنت ہسین ہے لیکن اسے بہدر میرا مدینہ ہے اسے بہدر میرا مدینہ ہے اور مختی شاکر صاحب آپ کا پسندید ہے چار شیئر پیش کرتا ہوں ملاتہ فرمائیں کہ ان مریضوں کو کیا دیا جائے کہ ان مریضوں کو کیا دیا جائے ان مریضوں کو کیا دیا جائے ایسا ایسا نسخہ بتا دیا جائے ان مریضوں کو کیا دیا جائے ایسا نسخہ بتا دیا جائے اور جب ہی کوئی دوا نہ کام کرے جب بھی کوئی دوا نہ کام کرے تو آبِ زمزم پلا دیا جائے ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے آبِ زمزم پلا دیا جائے جب بھی کوئی دوا نہ کام کرے تو آبِ زمزم پلا دیا جائے آبِ زمزم پلا دیا جائے